شکر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں بے شمار انامات ہیں ان کی قدر کرنا میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے جس کو چار چیزیں مل گئیں اسے دنیا کی اور آخرت کی ہرنمت عطا کی گئیں ان چار میں سے سب سے پہلے حضور نے فرمایا جس کو ایسا دل ملے جو شکر کرتا رہے قلبا شاکر ایک بٹا چار اللہ کی ساری جہداد میں سے شکر ہے تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا اور اس کے بدلے میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا شکر کہلاتا ہے شکر کی دو قسمیں ہیں بندوں کا شکر اور مالک یعنی اللہ کا شکر اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی مخلوق کا بھی شکر ادا کرنا حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے ہم ناقدرے بے شکرے جس سے کام ہوا سلام کیا تو بعد میں پوچھنا ہی نہیں ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اپنے استاد کا دوستوں کا رشتہ داروں کا اللہ کی مخلوق جس سے بھی تھوڑا سا بھی کسی نے اگر بھلائی کی ہو اس کا شکریہ ادا کرنا اتنا اہم ہے کہ آپ نوافل پہ زور بعد میں لگائیں حضور کی حدیث ہے من لا يشکر الناس لا يشکر اللہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا موسیقی